اسلام علیکم ویورز آل سٹار انفو میں خوش آمدید آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ آنے والی ہماری ویڈیو سے باخبر رہ سکیں آج کی ویڈیو میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروایا جائے گا یقیناً آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے دنیا کی نمبر ون بالر ہیں معروف کریکٹر ہیں ایک لیکسپینر ہیں اور حال ہی میں کریکٹ کا 82 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے اور آپ نے یقیناً گیس کر لیا ہوگا اور بلکل ٹھیک گیس کیا ہے آپ نے ان کا نام ہے پاکستان کے لیکسپینر یاسر شاہ یاسر شاہ شین وارن کے بعد دنیا میں نمبر ون بننے والے دوسرے لیکسپینر ہیں اور پاکستان میں سکلین مشتاق کے بعد نمبر ون بننے والے دوسرے بولر ہیں یاسر شاہ کا تعلق سوابی سے ہے جو کہ پاکستان کے صوبے کے پی کے میں واقع ہے یاسر شاہ دو مئی 1986 کو سوابی میں پیدا ہوئے آپ پیٹنگ رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سے لیک بریک بولنگ بھی کرتے ہیں یاسر شاہ معروف پاکستانی کریکٹر جنید خان کے کزن ہیں اور آسٹریلین کریکٹر دومیسٹک کریکٹر آسٹریلین دومیسٹک کریکٹر فواد احمد کے گزن ہے پانچ فوٹ چھے انچ قد کے حامل اس نوجوان نے اتنی ریکارڈ ساز کامیابیاں کیسے حاصل کی آئیے ان کے کریئر پر نظر ڈالتے ہیں یاسر شاہ نے اپنے دومیسٹک کریکٹ کا آغاز پاکستان کسٹمز کی طرف سے کیا وہ پاکستان کسٹمز کا دو ہزار ایک سے دو ہزار نو تک حصہ رہے دو ہزار آٹھ میں انہوں نے ایپٹ آباد رائنوز کو بھی جوائن کیا جس کا وہ دو ہزار پندرہ تک حصہ رہے یاسر شاہ نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو پاکستان کی طرف سے دو بائیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو آسٹریلیا کے خلاف یو اے ای میں ٹیسٹ کھیلتے ہوئے کیا ابھی تک یاسر شاہ تین تیس ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں بیٹک ایوریج ان کی بارہ اشاریہ دو دو ہے جس سے انہوں نے چار سو نواسی رن سکور کیے ہیں ٹاپ سکور ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں اٹھتیس رن ناٹ اوٹ ہے اور بالنگ بہت ہی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے یاسر شاہ نے بیاسی سالہ پرانا ریکارڈ حال ہی میں توڑا ہے انہوں نے انہوں نے سب سے کم مدت میں یعنی کہ تین تیس ٹیسٹوں میں انہوں نے دو سو وکٹ حاصل کر چکے ہیں وہ اور یہ بیاسی سالہ پرانا آسٹریلوی بولر کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے پانچ وکٹ ایک اننگز میں انہوں نے سولہ مرتبہ حاصل کی ہیں اور دس وکٹ ایک میچ میں انہوں نے تین دفعہ حاصل کی ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک میچ میں چودہ وکٹیں حاصل کرنے کا عمران خان کا ریکارڈ بھی برابر کیا ہے بیسٹ بالنگ ان کی آٹھ وکٹ اکتالیس رندے کے ہیں جو انہوں نے حال ہی میں نیوزیلینڈ کے خلاف کی ہے ابھی تک یاسر شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں اٹھارہ کیچز بھی تھام چکے ہیں اب ان کے اوڈی آئی کیریئر پہ ایک نظر ڈالتے ہیں یاسر شاہ نے چودہ ستمبر دو ہزار گیارہ کو زمبابوے کے خلاف اپنے ونڈے کیریئر کا آغاز کیا بہت ہی شاندار ونڈے ریکارڈ کے حامل ہیں یاسر شاہ نے ابھی تک انیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیل رکھے ہیں جس میں انہوں نے سترہ رن کی ایوریج سے ایک سو دو رن سکور کیے ہیں ان کا ٹاپ سکور ونڈے میں بتیس رنز ناٹ اوٹ رہا ہے اور انہوں نے ابھی تک انیس وکتیں فورٹی ٹو پوائنٹ فور سیون کی ایوریج سے حاصل کی ہیں اور پانچ وکتیں ایک اننگز میں ایک دفعہ وہ حاصل کر چکے ہیں ان کی بریسٹ بالنگ چھبیس رنز کے عوض چھے وکتیں حاصل کرنا ہے اور اوڈی آئی میں یاسر شاہ پانچ کیچز بھی تکام چکے ہیں ایٹی سکس نمبر کی شرٹ پہننے والے یاسر شاہ نے اپنا ٹی ٹوئنٹی کریئر کا آغاز سولہ سپٹمبر دو ہزار گیارہ کو زمبابوے کے خلاف کیا ابھی تک یاسر شاہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز دو ہی میچز کھیل سکے ہیں انہوں نے ایک اننگز میں بیٹنگ کی ہے اور گیارہ رنز بنایا ہیں جو ان کا ہائیسٹ سکور ہے اور یاسر شاہ ابھی تک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں کوئی بھی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے آج کے دن یاسر شاہ کی عمر 32 سال 220 دن ہے یاسر شاہ بریس بین ہیٹ کی طرف سے بھی ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلتے ہیں اور پاکستان سپر لیگ میں یاسر شاہ لاہور کلندر کا مستقل حصہ ہیں ایز ایپ بولر ٹرنبیگ اور نائٹ رائیڈرز کی ٹیم میں بھی یاسر شاہ کی کارکرپی کے چرچے رہے ہیں یہ تھا لائنل میسی معروف فوٹبالر سے مشابہت رکھنے والے پاکستانی کرپٹر یاسر شاہ کا مختصر ساتارو اپنے پسندیدہ سٹارز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم